بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے اسی فیصد یہودیوں کو اس دنیا سے ختم کر دیا ہے اور بیس فیصد کو چھوڑ رہا ہوں میرے مرنے کے بعد تم کو اس بات کا احساس ہوگا کہ کاش میں ان بیس فیصد کو بھی ختم کر کے جاتا اور دنیا سے یہودیوں کا نام و نشان مٹا کے جاتا ناظرین یہ الفاظ تھے ایڈ آف ہیٹلر کے ہٹلر کا نام سنتے ہی ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اس نے بڑے پیمانے پر یہودیوں کا قتل عام کیا تھا مگر آخر ہٹلر یہودیوں سے نفرت کیوں کرتا تھا اور اس نے یہودیوں کو جرمنی سے کیوں نکالا یہ وہ سوال ہے جس کا جواب حاصل کرنے کے لیے کئی کتابیں لکھی گئیں مگر سب سے درست بات یہ ہے کہ ہٹلر جرمن قوم کو دنیا کی بہترین قوم سمجھتا تھا اس کا خیال تھا کہ صرف جرمن قوم ہی کو دنیا پر حکمرانی کا حق حاصل ہے اور جرمنی کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ملک سے تمام غدار ختم کر دیے جائیں یہ انسان کی ترقی میں رکاوٹ ہیں پہلی جنگ عظیم میں جرمنی نے رہنے والے یہودیوں نے در پردہ جرمن مفاد کے خلاف برطانیہ اور اس کے ترہدیوں کا ساتھ دیا تھا جرمنی میں رہتے ہوئے جرمنی کے خلاف کام کرنا ہٹلر کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا وہ ان کی پرانی تاریخ سے بھی واقف تھا کہ کیسے انہوں نے اللہ کے پیغمبروں سے بد اہدی کی اور ایک عیسائی ہونے کے ناتے وہ اس سے بھی واقف تھا کہ یہ یہودی علماء ہی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دلوانے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا اس لیے وہ انہیں لانت زدہ نسل سمجھتا تھا اور دنیا کو یہودیوں سے پاک کر دینا چاہتا تھا یہودی عیسائیوں کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے اور کئی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدایت کو ماننے کہ اس انکار کو بھی تکبر کی نشانی سمجھتے تھے کئی صدیوں تک عیسائیوں کے چرچ نے انہیں یہ سکھایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت یہودیوں کی وجہ سے ہوئی جبکہ آج کے مورخین اور چرچ یہ لکھ سکھاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روم کی حکومت نے اس وجہ سے شہید کیا تھا کہ افسران انہیں اپنے اقتدار کے لیے ایک سیاسی خطرہ سمجھتے تھے مذہبی تصادم کے ساتھ معاشی تصادم بھی شامل تھے حکمرانے نے یہودیوں پر پابندیہ لگا دی اور ان پر مخصوص ملازمتیں کرنے اور زمین کی ملکیت حاصل کرنے پر پابندی آئید کر دی شہیونی تاریخ دانوں کے مطابق جرمنی کا ہر ادارہ یہودیوں کے اتنے بڑے قتل عام کے پروگرام میں ملوث تھا جرمن وزارت داخلہ اور مسیحی چرچس نے یہودیوں کا پیدائشی ریکارڈ دیا اور اس بات کا تعین کیا گیا کہ کون کون سی بستی میں کون کون یہودی ہے جرمن محکمہ ڈاک نے وہ خطوط متعلقہ حکام تک پہنچائے اور جرمن وزارت خزانہ نے یہودیوں کی جائدات کی تفصیلات موہیاں کی جرمن کاروباری اداروں نے یہودی تاجروں یہودی ملازموں اور یہودی مزدونوں کے بارے میں جامعہ معلومات فرام کی نو نومبر انیس سو اٹیس نائنٹین تھرٹی ایٹ کی رات کو رائح بر میں یہودیوں کے خلاف تشدد شروع ہو گیا بظاہر یہ کسی منصوبے کے تحد نہیں ہوا تھا یہ ایک یہودی کے ہاتھوں پیریس میں ایک جرمن افسر کے قتل پر جرمنوں کے غصے کا نتیجہ تھا دو دنوں میں دو سو پچاس سے زائد یہودی عبادتگاہیں جلائی گئیں سات ہزار سے زائد یہودی کاروباروں میں لوٹ مار کی گئی اور انہیں تباہ کر دیا گیا درجنوں یہودیوں کو مار دیا گیا اور یہودی قبرستانوں اسپتالوں اسکولوں اور گھروں کو لوٹا گیا جبکہ پولیس اور فائر برگیٹ کی گاڑیاں دیکھتی ہی رہیں سرکر پر بکھرے ہوئے دکانوں کی کھڑکیوں کے شیشے اور کرچیوں کی وجہ سے اس رات کو کرسٹل نائٹ یعنی ٹوٹے ہوئے شیشوں کی رات کا حال جانے لگا اس کے بعد کہ صبح جرمنی کے تیس ہزار یہودی مردوں کو یہودی ہونے کے جرم میں گرفتار کر کے ہراستی کیمپوں میں بھیجا گیا جہاں ان میں سے سینکڑوں افراد مر گئے کچھ یہودی عورتوں کو بھی گرفتار کر کے مقامی قید خانوں میں بھیج دیا گیا یہودیوں کے کاروبار کو اس وقت تک دوبارہ کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی جب تک کہ ان کا انتظام غیر یہودیوں کے ہاتھوں میں نہ دیا گیا ہو یہودیوں پر کرفیو لگا دیے گئے جن کی وجہ سے ان کے گھروں سے نکلنے کے اوقات محدود ہو گئے ٹوٹے ہوئے شیشوں کی رات کے بعد کرسٹل نائٹ کے بعد جرمن اور آسٹریلین یہودی بچوں اور نوجوانوں کی زندگی اور بھی مشکل ہو گئی ان پر پہلے ہی اجائب گھروں عوامی پارکوں اور تیراکی کے پولوں میں داخلے پر پاوندیا لگا دی گئی تھی اب انہیں سرکاری اسکولوں سے بھی خارج کر دیا گیا اپنے والدین کی طرح یہودی نوجوانوں کو بھی جرمنی میں مکمل طور پر الہدگی کا سامنا کرنا پڑا مایوسی میں کئی یہودیوں نے خودکشی کر لی زیادہ تر خاندانوں نے بھاگ جانے کی بھی بھرپور کوشش کی ایڈالف ہٹلر کے چانسلر بننے کے دو مہینے بعد اپریل 1933 1933 میں منظور کیے جانے والے قوانین کے ساتھ انتظامیہ کی تطہیر شروع ہو گئی ان قوانین میں ایک این آر این پیرگراف شامل تھا جس میں سماج کے مختلف شعبوں سے یہودیوں کو نکال پھیکنے کا انتظام کیا گیا تھا حکومت کے تمام ملازمین کو اپنی آر این نسل کے ثبوت میں دستاویزات پیش کرنے کی ضرورت پڑ گئی پہلی دفعہ قانون میں یہودی کی تعریف فرام کی گئی تھی جن ملازمین کے والدین یا دادہ دادی نانا نانی یہودی تھے انہیں اپنے خودوں سے برطرف کر دیا گیا سترہ اگست انیس سو آٹیس نائنٹین تھرٹی ایٹ یہودیوں کے لیے یہودی نام نالازمی قرار دے دیا گیا جرمنی کی حکومت نے ان تمام یہودیوں کے لیے جو اپنے پہلے ناموں سے فوری طور پر یہودی ظاہر نہیں ہوتے تھے اپنے پہلے نام کے بعد ایک یہودی نام کا اضافہ کرنا ضروری قرار دیا گیا مردوں کو اسرائیل اور عورتوں کو سارا نام دیا گیا مرد اپنے نام کے ساتھ اسرائیل لگائیں گے اور عورتیں اپنے نام کے ساتھ سارا لگائیں گی تاکہ پتہ چلے کہ وہ یہودی ہیں اکتوبر میں جرمن کے حکومت نے یہودیوں کے تمام پاسپورٹ ضبط کر لیے یہودیوں کو جاری کیے جانے والے نئے پاسپورٹ پر جے کا ٹھپا لگایا دیا گیا جو مالکان یہودی شناس کی گواہی دیتا تھا انیس سپٹیمبر نائنٹین فورٹی ون انیس سو اکتالیس جرمنی میں یہودیوں کی شناخت کے لیے بیج متعریف کروایا گیا چھے سال کی عمر سے زاہد یہودیوں کو تمام اوقات اپنے کپڑوں پر ایک پیلے رنگ کا چھے لفظوں والا ستارہ پہننا ضروری ٹھہرائے گیا جس پر کالے حرفوں میں جے یو آر ایل ای لکھا گیا تھا جو جرمن زبان میں یہودی کلاتا ہے اب جرمنی میں یہودیوں کو دیکھ کر ہی پہچانا جا سکتا تھا لیکن اتنی بڑی تعداد میں یہودیوں کو قتل کرنا آسان نہ تھا چنانچہ طویل غور و خوص کے بعد کم وقت اور کم لاغت میں قتل کرنے کے لیے زہری گیگلی گیس استعمال کی گئی چنانچہ اس کے لیے شہر سے باہر بہت بڑی بڑی جگہیں بنائی گئی جہاں یہودی نسل کو نیست و نابود کرنے کا عمل سالوں تک دھورایا جاتا رہا یہودیوں کو یہ نسل کشی ہلوکاسٹ کہلاتی ہے یہودیوں نے اس سارے ظلم و ستم کے خلاف آواز بھی بلند کی لیکن بے سود کچھ کیمپوں میں نوجوان یہودیوں نے ہتیار تک بھی اٹھائے لیکن ظاہر ہے نازی جرمن اس وقت پوری دنیا سے کنٹرول نہ ہونے والا طاقت کا طوفان تھا تو یہودی اس سے کیسے جان چھڑا سکتے تھے قریب تھا کہ یہودیوں کو نسل ہی اس دنیا سے اس قرر عرض سے نابود ہو جاتی لیکن اللہ تعالیٰ نے قتل الانبیاء علیہ السلام ناشکری ظلت و مسنکت اور عبرت کے اس نشان کو قیامت تک باقی رکھنا ہے شاید اسی حکمتیں کے تحت مشیط ایزی نے انہی فلسطین میں عارضی جگہ دی تاکہ ان کی نسل قیامت تک باقی رہے اگر ان میں تھوڑی سی اکل ہوتی تو اس جگہ کو غریمت سمجھ کر امن اور سکون سے رہ لیتے فلسطینیوں نے انہیں کھا تو نہیں جانا تھا لیکن حیرت ہے ان کی دانش پر کہ اپنے ہی میزبانوں پر آج بھی انہوں نے عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے ہم چڑھتے ہوئے سورج کے پیچھے اس دن کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ زرزمین فلسطین ایک بار پھر اپنے حقیقی وارثوں کے قبضے قدرت میں ہوگی اور یہود اپنی بدعامالیوں کے باعث ایک بار پھر دنیا میں زلت وہ مسنکت کا نشان عبرت کا نشان ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک فلسطین کے نہتے مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور یہودیت کو تباہ و برباد کرے اور ان پر اپنا عذاب مسلط کرے آمین یا رب العالمین